اسلام علیکم میں ہوں عاصف اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز 105 کی سپیشل ٹرانسمیشن اور ہم اس وقت یونیورسٹی آف جنگ میں موجود ہیں جہاں پہ آرٹس اینڈ ڈیزائن کی ایگزیبیشن جاری ہو ساری ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت مسکان لطیف جو کہ تھرڈ یئر کی سٹوڈنٹ ہیں اور ان کا سکھ سمیسٹر کا جو تیسیز ہے یہاں پہ ڈسپلی ہے آئیے ان سے یہ جانتے ہیں کہ یہ الفا بیڈز کا ڈسپلی یہاں پر ہے اس بارے میں ان سے انفرمیشن لیں گے کچھ پروفیشنل انفرمیشن بھی ان سے لیں گے کہ مارکیٹ میں یہ کس قدر ان ہے اور کس تیم کے تیعہ یہ چیزوں کو لانچ کر رہی ہیں اور ان کی ایکسپلیٹیز کیا ہیں سب چیزیں ان سے ڈسکس ہوئیں گی آئیے مخاطب ہوتے ہیں مسکان لطیف سے اسلام علیکم مسکان لطیف آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جیسے کہ بیگ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کافی بیگز جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں کچھ شرٹس جو ہیں وہ بھی ڈسپلی ہیں تو آپ ایز ای فیشن ڈیزائنر اس کو کس طرح ڈیزائن کیا اس بارے میں کارلی بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے جو اس بیگز پہ کام کیا ہے وہ الفابیٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا کیونکہ میرا کہنا ہے کہ ہم جب انگلیش بولتے ہیں تو ہم پہنتے کیوں نہیں ہیں اور بیگز پہ لانے کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ ہم کیری کیوں نہیں کرتے بکوز انگلیش آپ دیکھنے ہیں آج کل مارکٹ میں انگلیش کس طرح ان ہے آپ کهی بھی اپلائے کرنے جائے گا تو آپ کو انگلیش میں انٹرویو دینا ہوگا یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ وہ انگلیش کے لئے ہیں جو آج کل رینڈم ایبسٹریکٹ آرٹ یوز ہو رہا ہے اس میں کافی ورڈز یوز ہو رہا ہے اسی کو بیس کو رکھتے ہوئے میں نے ریکسین کے اوپر پرنٹنگ کی ہے سکرین پرنٹنگ کے ذریعے ڈیفرن ٹیکنیک شیٹ کے اوپر جسے ویف پیٹرن شیٹ لی ہے اس پر انویشن کی ہے پلاسٹک ریبنز کی جو ہم برڈیز پہ یوز کرتے ہیں وہ تو ویسٹ ہو جاتے ہیں تو آج کل جیسے سسٹینیبلیٹی کا دور جا رہا ہے کہ ہر چیز کو ریسائکلنگ کریں تو میں نے فاسٹ فیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے جو کہ سسٹینیبل کی ہی فارم ہے اس کو رکھتے ہوئے کچھ جو راو مٹیریل ہے میرا جو میں یوز نہیں کرتی آپ برڈے کی ریبنز پھینک دو اس کا کیا ہوگا زیادہ ویسٹیجی ہے تو اس سے آپ الفا بیٹس کر کے اس کو کسی بھی چیز پہ کیری کر سکتے ہو اگر آپ بیگز پہ ہی لے کے جاؤ تو آپ کیچینز میں یوز کر سکتے ہو اس چیز کو تو ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سارا کام کی ہے اور بیگز کی جہاں تک بات کی جائے تو میں نے ان پر جو لے آؤٹس ان کے ڈیزائنز کو یوز کی ہیں وہ انٹرنیشنل مارکٹ کے یوز کی ہیں انٹرنیشنل مارکٹ سے مراد اگر ہم فیصل آباد لاہور جا کے انہی بیگز کی پرائزز پتہ کریں گے انٹرنیشنل مارکٹ کے ڈیزائنز ان کی لے آؤٹس نہیں ہیں اور ان کو اپنے ڈیزائنز میں استعمال کیا آپ کے اس ڈیسپلے سے جو چیزیں میں نے جج کی ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ ایز ای فیشن ڈیزائنر ڈیزائنر ڈو پورجیکس کے اوپر کام کر رہی ہیں ایک تو آپ بیگز پر کام کر رہی ہیں لیڈیز بیگز پر اور سیکنڈلی جو ہے وہ آپ شرٹ پر کام کر رہی ہیں تو یہ دونوں جو ہیں الگ الگ فیلڈ ہیں تو آپ ان فیوچر جو ہے وہ کن فیلڈ کو جو ہے وہ جوائن کرنا چاہیں گی بیگز اور شرٹ میں مجھے شروع سے انٹرسٹ بیگز میں ہے بیکوز بیگز آپ کو بڑے یونیک قسم کا فیل دیتے ہیں بیگز میں ہے بیگز میں ہے بیگز میں ہے تو یہ سبی جو ہے بیقز میں ہے وہ سبیگ سائے چکے سائے بیگز میں ہے جو آپ کو جو لیڈیز بیگز میں ہے جو لیڈیز گارمنٹ سے ہیں اگر اس کے ساتھ بھی آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑے تو مانیج کر لیں گی کیونکہ اچھا بیگ ہونے کے لیے ایک اچھا ڈریس ہونے بھی ضروری ہے تو اگر یہ دونوں چیزیں پیرلی ساتھ ساتھ چلیں گی تو ایک کمپلیٹ فیشن بنے گا تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے چینل کے تھرو بہت سے ہمارے ویورز ایسے بھی ہیں جو انڈسٹریل بھی ہیں جو آپ کے فیشن کو ایک پروفیشنل طریقے سے مارکیٹ میں انکار سکتے ہیں ان کی جو پرائس ہے وہ آپ کو لے کے دے سکتے ہیں آپ اسے پیسہ انکار سکتے ہیں تب ہی آپ مارکیٹ میں پروپر طریقے سے کام کر سکتے ہیں تو جو انڈسٹریل ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی کیا کہنا چاہیں گی آپ کے جو ٹپیکل مارکیٹ میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کیا اس ٹپیکل ٹرینڈ کو ہی انڈسٹریل لے کے چلیں یا انویشن کے تیعہ جیسے آپ جیسے جو آرٹسٹ ہیں فیشن ڈیزائنرز ہیں اگر ان سے یہ سرسیز لیں تو وہ کس طرح آپ نے بزنس کو گروہ کر سکتے ہیں تو میں فرس طرح یہی کہنا چاہوں گی جیسے میں نے آپ کو فرس پر بتائی کہ میں نے انویشن کی ہے آپ انویشن سے دیکھ لیں کہ اب ہم لوگ اگر آج کے ٹرینڈ کو دیکھیں تو وہ بیسیکلی پچھلا ٹرینڈ دوبارہ آ رہا ہے آہستہ آہستہ ریسائیکلنگ پھر سے ہو رہی ہے تو ہم کیوں نہیں اسی میں ہی کچھ انویشن کر لیں جیسے میں نے ابھی پلاسٹک انویشن شیٹ مطلب ہم سوچتے نہیں اس کو کپڑے پہ لانے کے لئے اگر اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے آپ اس کو کپڑے کے اوپر ایمبرویڈری کے ذریعے بھی یوز کر سکتے ہیں پوکٹس کے ذریعے یوز کر سکتے ہیں پوکٹس کے اوپر ویف پیٹرن شیٹ کے ساتھ بڑے مزے کے پیٹرنز کریئٹ ہو سکتے ہیں اس کے اوپر ایمبلشمنٹ ہو سکتی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ یہ ہونا چاہیے اور لوگوں کو بھی اس کے بارے پتا چاہنا چاہیے کہ اس طریقے سے بھی ہم چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں نہ کہ یہ کہ اس تارے موتی لگا لو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ شیٹ کے اوپر یوز کر لو تاکہ اگر آپ کی وہ شیٹ خراب ہو گئی ہے تو وہی پیچ اتارو اور اس کو کسی اور کے اوپر لگاؤ وہ آپ کا ویسٹ نہیں جائے گا تو فاسٹ فیشن کا سنسی میں نے اس لئے لیا تھا کہ آپ ایک چیز کو تو دوبارہ ایک چیز رسائکل ہوئی ہے اس کو پھر رسائکل کرو کیونکہ یہ چیزیں تو خراب نہیں ہوتی جب تک آپ اس کو خود توڑو یا بائی چانس نہ ٹوٹے جب تک نہیں ٹوٹ رہی تب تک استعمال کرو کیونکہ جتنا ایکسپنس آج کا دور مانگ رہے ہیں ہم سے تو اس پہ تو تھوڑا بوت تو ہونا چاہیے نا کونٹیبوٹ ہر طرف سے ہر طرف سے پچت ہونی چاہیے تھوڑی تھوڑی توڑا چیپ چیپ بے میں استعمال کریں چیپ سے مرا سستا نہ کہ دوسرا چیپ لے لیں تو آپ کو انویشن کرنی چاہیے جسے میں نے میرا ٹاپک کا بیسکلی مین ہی انویشن آف ویوینگ سٹائل تھا اور وہ پیٹرن شیٹ پہ ہوا تھا ویوینگ پیٹرن شیٹ کے اوپر میں نے پیپرز کا یوز کیا ریبنز کا یوز کیا اگر آپ کو میں ابھی دکھاؤں کہ میں پس بیگ بھی شوپر کے ساتھ بنا ہوئی شیٹ کے اوپر ایک تو کپڑا لگائیں اس کے اوپر پھر آپ اوپر سے امبیلشمنٹ کر سکتے ہیں تو وہ ویسٹ نہیں جائے گا وہ جب تک آپ چنانے چاہیں لانگ لاسٹی کے آپ کر سکتے ہیں سو بھائی یو کانٹ رائے سو بھائی یو کانٹ رائے سو بھائی یو کانٹ رائے جی یہ تھی ہمارے ساتھ مسکان لطیف جو کہ ایزا فیشن ڈیزائنر فاسٹ فیشن کو جو ہے وہ لے کے چل رہی ہیں اور فاسٹ فیشن کا ٹرینڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں انہوں نے لانچ کیا ہے جس میں یہ بیگز کو لیڈیز بیگز کو لے کے ساتھ چل رہی ہیں اور لیڈیز شلڈز کو جو ہے اس کے فیشن کو مارکیٹ میں انہوں نے مطارف کرایا ہے اور انویشن کے طرح جو ہے یہ ایزا انویٹڈ فیشن ڈیزائنر اس وقت مارکیٹ میں مطارف ہو رہی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ٹیلنٹ ہے اس کی قدر کرنے چاہیے اور یہی ہمارے پاکستان کا ہماری سار زمین کا فیوچر ہے جس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجئے اللہ نکے بار